بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی تھوڑی دیر پہلے میں قرآن پاک سور حجرات کی آخری آیات کا مطالعہ کر رہا تھا یا یہاں پہنچا تو تفسیر اٹھا کے میں نے ان آیات کا شانی نزول پڑھا تو شانی نزول یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قبیلہ تھا قبیلے کا نام تھا قبیلہ بنو اسد قبیلہ بنو اسد کے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی اور وہ مسلمان ہو گئے کچھ دن کے بعد قبیلہ بنو اسد کے چند لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر احسان جتانے لگے اور بتانے لگے کہ ہم تو آسانی کے ساتھ مسلمان ہو گئے ہیں ان کے کہنے کا مقصد تھا کہ آپ کو ہمیں مسلمان کرنے کے لیے کوئی جہاد نہیں کرنا پڑا جد و جہد نہیں کرنی پڑی زیادہ مشکل کام نہیں کرنا پڑا آپ نے ہمیں دعوت دین دی اور ہم نے قبول کر لیا گویا انہوں نے ایک قسم کا احسان جتایا کہ ہمارا آپ پر احسان ہے لہذا ہمارا خصوصی خیال کیجئے اس پر قرآن پاکی یہ آیات نازل ہوئی یَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُو کہ یہ لوگ آپ کے پاس آ کر احسان جتاتے ہیں کہ اَنْ أَسْلَمُو قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے فرمایا قُلَّا تَمُنُّو عَلَيَّ اسْلَامَكُمْ بَلِلَّاہُ يَمُنُّو عَلَيْكُمْ ان کو کہہ دیجئے کہ تمہارا مسلمان ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پر دینِ اسلام پر کوئی احسان نہیں ہے بلی اللہ یَمُنُّو عَلَيْكُمْ ان حَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ انکنتم صادقین بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم پر احسان ہے کہ تمہیں مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائی ایمان کی دولت تمہیں دی تو یہ دینِ اسلام کا تم پر احسان ہے آج جب میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے مسلمان بہت سارے لوگ اپنے آپ کو کوس رہی ہوتے ہیں کہ امریکہ کے پاس وہ چیزیں ہیں یورپ کے پاس وہ چیزیں ہیں مغربی معاشرے میں ہر شخص کو ہر نعمت ہر سہولت میسر ہے میڈیکل کی سہولتوں مکان کی سہولتوں گاڑی کی سہولتوں پیسوں کی ریل پیل مادی ساری چیزیں دسیاب ہیں اور ہم مسلمان ستاون اسلامی ممالک ہیں ہر جگہ پٹ رہے ہیں ہر جگہ مر رہے ہیں ہر جگہ کٹ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو وہ ہلکا سمجھنے لگتے ہیں تو میرے مسلمان بھائیو یاد رکھو دین اسلام کی جو دولت ہے دین اسلام کی جو نعمت ہے یہ اتنی بڑی نعمت اتنی بڑی نعمت اتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک طرف ترازو کے ایک طرف دنیا و مافیہ اس کی ساری چیزیں رکھ دیں دوسری طرف کلمہ طیبہ رکھ دیں تو کلمہ طیبہ جس پلڑے میں رکھا ہوگا وہ جھک جائے گا تو دین اسلام کی جو نعمتیں وہ اتنی بڑی ہے اتنی بڑی ہے دنیا چند روزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی جو عمر ہے وہ سار سے ستر سال کے درمیان ہے پلک جھبکنے میں میری چھالیس سال عمر ہوگی ہے پتہ ہی نہیں چھالیس سال کیسے گزر گئے اور مہت کا کچھ پتہ نہیں ہے آج آجے کل آجے بچے بھی جا رہے ہوتے ہیں نوجوان بھی جا رہے ہوتے ہیں بڑے بھی جا رہے ہوتے ہیں سارے جا رہے ہوتے ہیں تو دنیا ایک دار الامتحان ہے جیسے کیسے اس دنیا نے گزر جانا ہے کامیاب وہ شخص ہے جو اپنی ایمان کو اپنی ایمان کی دولت کو بچا کر لے گیا تو ہم مسلمانوں کو اس پر شکر ادا کرنا چاہئے کہ مرنے کے بعد جو عوض العباد ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے وہ ہم مسلمانوں کی ما لہو فی الاخرط من نصیب آخرت میں کافروں کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے جنت کی نعمتیں ہمیشہ ملنے والی ہے اس لیے ایمان کی دولت پر راضی رہا کریں یہ دنیاوی چیزیں اور مادیت کے پیچھے نہ بھاگیں کل میرے پاس ایک نوجوان آیا اور آ کے کہنے لگا میں اتنا غریب ہوں میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے میں پریشان ہوں اتنی باتیں اس نے کی وہ سمجھنے لگا کہ میں تو زمین کے ساتھ ملا ہوا ہوں میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے میں نے اسے کہا کہ یار آپ کی یہ آنکھ ہے نہ آنکھ میں آپ کو پچاس ہزار پہ دیتا ہوں مجھے اپنی ایک آنکھ نکال کے دے دے دیں گے اس نے کہا نہیں میں نے کہا میں آپ کو پچاس ہزار پہ دیتا ہوں یہ ایک بازو کٹ کے مجھے دے دے دیں گے اس نے کہا نہیں میں نے کہا میں آپ کو پانچ لاکھ روپے دیتا ہوں اپنا گردہ نکال کے دے دیں گے اس نے کہا نہیں میں نے کہا اپنے کان کٹ کے دے سکتے اس نے کہا نہیں میں نے کہا انسان کے جسم جو اس کے جوارے ہے اس کے جو آہذا ہے یہ لاکھوں کروڑوں کے ہیں ایک ایک گردہ پچاس پچاس لاکھ میں بکتا ہے اور پوری دنیا کے ڈاکٹر مل کر ایک آنکھ نہیں بنا سکتے ایک اس طرح کا کان نہیں بنا سکتے اس طرح کا ہاتھ نہیں بنا سکتے اس طرح کی ٹانگ نہیں بنا سکتے خون نہیں بنا سکتے دل نہیں بنا سکتے دماغ نہیں بنا سکتے جگر نہیں بنا سکتے اگر ان سب چیزوں کی قیمت کو جمع کرو تو اس وقت آپ کے پاس کروڑوں روپے ہیں کروڑوں روپے کی چیزیں ہیں تو آپ تو بہت مالدار ہیں آپ کہہ رہے تھے میرے پاس کچھ نہیں ہے آپ کے پاس ایک ایک جو چیزیں وہ لاکھوں روپے کی ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں باقی رزق حلال عین عبادت ہے جتنا دنیا میں رہنا ہے اس کے لئے انتھک محنت کریں یہ دنیا دار الاسباب ہے جو آدمی جتنی محنت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا دے دے گا آپ کو حامان کی طرح قارون کا خزانہ نہیں چاہیے فرحون کی طرح مال و دولت نہیں چاہیے آپ کو اپنی مختصر سی زندگی گزارنے کے لئے رزق حلال چاہیے اس کے لئے نوجوان بہارتیں حاصل کریں اس قل سیکھیں اور انتھک محنت کریں القاسب حبیب اللہ محنتی آدمی اللہ کا دو سے آپ صحابہ اکرام کو دیکھیں جب صحابہ اکرام نے مکہ سے مدینہ کے طرف ہجرت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواہات قائم کر دیا تھا یعنی ایک جو انساری تھا وہاں سے جو ایک محاجر بھائی تھا مکہ سے ہجرت کرنے والے تھا مدینہ کی طرف جو اس کی نسرت کرنے والے تھے انساری تھے مدینہ کے ایک دوسروں کو بھائی بنا دیا لیکن محاجرین نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ہمیں مارکیڑ دکھا دے انہوں نے جا کر محنت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ دیکھا تو اس کا ہاتھ کھر دورا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑا اور کہا کہ ہاتھ اتنا کھر دورا کیوں ہے اس نے کہا یا رسول اللہ میں صبح صویرے فجر کے نماز پڑھ کے میں پہاڑ پر جاتا ہوں پہاڑ کارتا ہوں چھوٹے چھوٹے کرتا ہوں اس کو بزار میں مارکیٹ میں لاکے بیٹا ہوں اس سے جو آمدن ہوتی ہے درہم دنانیر ملتے ہیں اس سے میں اپنی بیوی بچوں خود کے لیے رسک حلال کا احتمام کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کو بوسا دیا اور اس وقت یہ تاریخی جملہ فرمایا القاسب حبیب اللہ مہنتی آدمی اللہ کا دوست ہوتا ہے جتنے نوٹے روپے ہیں اس پر کیا لکھا ہوتا ہے رسک حلال عین عبادت ہے نماز پڑھیں روزہ رکھیں حقوق اللہ ادا کریں اور اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کے رسک حلال میں کلاش میں رسک حلال کی تلاش میں انتھک محنت کریں جو مسلمان نوجوان ہیں اپنی ایمان کی نعمت پر شکر ادا کریں زندگی نام شکر اور صبر کا ہے جو نعمتیں آپ کے بعد میسر ہیں اس پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کریں اور شکر کیا ہے شکر یہ ہے کہ اللہ تعالی کی کوئی نافرمانی نہ کریں اور اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس پر کیا کریں شکر ادا کریں الحمدللہ کہیں اور جو چیزیں جو دنیا کی نعمتیں نہیں مل رہی جو تکلیفیں آ رہی ہیں اس پر آپ صبر کریں اگر آپ شکر اور صبر ان دو چیزوں کو اپنا لیں تو آپ کو احساس کم تری نہیں ہوگا آج کی اس ویڈیو کا پیغام یہ ہے کہ نوجوان مسلمانوں کو مسلمانوں کو وہ نوجوان خصوص نوجوانوں کو جو باہر کی مادی اشیاء کو دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو کم تر سمجھتے لگتے ہیں احساس کم تری کا شکار ہے ان کو احساس کم تری سے باہر نکلنا چاہیے اللہ نے ہمیں جو ایمان کی دولت دی ہے یہ بہت بڑی دولت ہے اللہ کو بھی راضی کریں اللہ کے بندوں کو بھی راضی کریں دنیا کے لیے اتنی محنت کریں جتنی دنیا میں رہنا ہے اور آخرت کے لیے اتنی محنت کریں جتنا ہم نے وہاں رہنا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی جو دولت ہے اس کے قدر کے توفیق عطا فرمائے اور رزقِ حلال عطا فرمائے آمین آمین یا رب العالمین ترسقاللہ ڈاٹ کام ڈیبلی 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 ڈاٹ ترسقران ڈاٹ کام ڈیبلی 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 ایسی حلان یا رہو ڈیبلی راika